اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ سب کو بتانے والا ہوں کہ شعب چطر اس ٹائم پر کہاں پہنچے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں ذرا بھی سکپ نہ کریں پیدل حج اعترہ کے بارے میں جاننے کے لیے اور شعب چطر سے جوڑی ہر خبر کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو شعب چطر کلول ایڈیا سے نکل کر کے جیبور سٹی کی اور روانہ ہو چکے ہیں اور بہت جلد ہی پورا راجستان کروز کرنے کے بعد وہ پاکستان میں انٹر ہو جائیں گے شعب چطر جس بھی ایڈیا سے نکل رہے ہیں جہاں سے پیری ہو کر گزر رہے ہیں وہاں پر بھیڑ اتنی ہو رہی ہے بہت زیادہ بھیڑ ہو رہی ہے ایک ہوتل پر وہ ٹھہری ہوئے تھے جب وہ صبح میں اس ہوتل سے نکلے تو ہاں پر انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ بھیڑ ہے بہت زیادہ کراؤڈ ہے وہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں تو لوگوں سے انہوں نے کچھ باتیں کہیں اور انہوں نے وہاں کے لوگوں سے بولا کہ یہاں پر رکھو دیکھو دھکا مکھی نہ کرو چوٹ اٹھ نہیں لگے کسی کو اور انشاءاللہ میں سب کے لئے دعا کروں گا انہوں نے یہ سب بولا شعب چطر نے بہت ہی محبت کے ساتھ بہت ہی پیار کے ساتھ وہاں پر جو بھیڑ تھی وہاں کے لوگوں سے کیا بولا سنیے آپ اور انشاءاللہ ضروری ہمارے لئے دعا کریں گے شعب چطر سے جوڑی ایک بہت خاص بات آپ کو میں بتا دوں جو کہ گورنمنٹ نے ان کے لئے ایک ایمبولنس انتظام کیا ہے جو کی ریگلرلی ان کے ساتھ نکل رہی ہے وہ کیونکہ اگر انہیں کوئی بھی پریشانی ہوئی جیسے کی چوٹ اللہ نہ کرے چوٹ لگے اگر چوٹ لگی انہیں یا پھر کوئی بخار وغیرہ کچھ ایسا بھی ان کے ساتھ ہوا تو اس کے لئے وہ ہیلپ کریں اس ایمبولنس کے ذریعے اور ان کے ساتھ لوگ تو ایسے نکل رہے ہیں جیسے کی کوئی کافلہ جا رہا ہو پولیس سیکیورٹی بھی ان کے ساتھ جا رہی ہے لوگوں کی بھیڑ شاب چطر کو دیکھنے کے لئے دیوانی ہو چکی ہے ان سے ملنے کے لئے ان کا دیدار کرنے کے لئے اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کے اس حج کے سفر کو اللہ آسان کرے اور انشاءاللہ دوہیار تیس مہنف کا حج مکمل ہو جائے ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں لیٹسٹ اپڈیٹ کے لئے شاب چطر کی